اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میدھا جی آپ لوگ سب ٹھک ٹاک ہوں گے مزیمہ ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی مزیدار زبردست سے چکن کے سی کباب کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو مٹن نہیں لائک کرتے حصوصاً بچے تو ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین چیز ہے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کباب بنانے کے لیے چاہیے چکن چکن میں نے اس طرح سے پیسیز میں بولنیس کو کٹ کر لیا ہے آپ کوشش کیجئے کہ تھائی کا چکن ہو تھائی کا چکن ہوگا تو آپ کے کباب جو ہے وہ جوسی بنیں گے پھر اس کے اندر ہم انگریڈینز ایڈ کرتے ہیں جس میں میں نے تھوڑا سا لیا ہے جنجر تھوڑا سا لیا ہے گارلک انین آپ تھوڑا سا زیادہ اندر ایڈ کیجئے گا انین سے سوفٹ رہیں گے ہمارے کباب پھر اس کے اندر میں نے گرین چیلیز ایڈ کی ہے وہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں فریش کرینڈر ایڈ کیا ہے اور پھر میں نے ڈرائی کرنڈر اور کیومن پاورڈر یہ دونوں چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں پھر اس کے اندر سپائسیز میں میں نے چلی فلیکس لیٹ چلی پاورڈر اور ہلدی ایڈ کی ہے یہ آپ لوگ سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر دیجئے گا پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون بیسن اور ٹون ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس گی ہے بٹر ہے ایڈ ہے جو بھی ہے وہ آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کریں اگر آپ کے پاس کوئی فیٹ ہے چکن کے ساتھ تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم ایڈ کیا ہے میں نے جی سالٹ پھر ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے کریں گے مکس اور چوپر میں ڈال کے ہم اس کو بلینڈ کر کے اس کا کیمہ بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا زبردست سا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم 30 منٹ کے لیے ہم اس کو ریسٹ دینا ہے آپ لوگوں نے اس کو پہلے ہم کوئلے کے ساتھ سموک دیں گے اور پھر اس کو ہم 30 منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اور پھر اس کے ہم کباب بنائیں گے اور جو بچے مٹن نہیں لائک کرتے ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اس طرح بچے بہت شوخ سے آپ لوگ بچوں کے مطابق لائٹ سے سپائسز رکھ کے تو آپ لوگ یہ بنائیں گے تو آپ کے بچے بہت ہی مزے سے انجوائے کریں گے اور یہ لنچ باکس میں بھی آپ اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں سارے انگریڈینٹس جو ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ جب آپ چوپر میں ایڈ کریں گے چکن کو تو وہ سارے آپ کے بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے کچھ بھی بچوں کو اندر سے نظر نہیں آئے گا تو بچے ایزی لی ان کو کھا لیں گے پھر آپ لوگ ادھر جو بھی آپ کے پاس سٹک ہے کوئی بھی چیز ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کے کباب کی شیف دے لینی ہے اگر آپ کے پاس سٹک ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہے آپ اس کے اوپر لگا لیں اور اس طرح سے اس کی شیف دے لیں یہ دیکھیں جی پھر ہم اس کو اتار کے اس طرح ون بائی ون ہم نے سارے بنا لینے ہیں دوسری طرف ہمارا گریل جو ہے وہ ہم نے پین کو رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ہلکا سا آئل ایڈ کر دیا ہے تھری سے فور ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم گرم کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم اپنے کباب ایڈ کریں گے گریلر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نارمل پین میں بھی کر سکتے ہیں گریلر کا یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑے پیاری سا اس کا لک بڑے پیاری سا آ جاتی ہے کباب کی تو اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس گریل نہیں ہے تو آپ نارمل کسی بھی چیز میں یہ بنا سکتے ہیں نون سٹک میں طویہ کے اوپر کسی بھی چیز میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کا کتنا پیارا سا زبردست سا کلر آ گیا ہے اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ ریسپی کیسی آپ کو لگی ہے اور آپ کو کون سی ریسپی چاہیے تو اس میں ہماری محنت ہوتی ہے آپ لوگ اس کو دیکھا کریں اور لائک کیا کریں اور یہ دیکھیں جی زبردست سی ہمارے کباب جو ہے ان کی لکھ کتنی اچھی سی آ گئی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دونوں طرف سے ہم ان کو کک کر لیں گے اور ادھر یہ دیکھیں جی ان کا پیارا سا کلر آ گیا ہے اور اب اس کو ہم کریں گے ڈش آؤٹ اور ادھر یہ دیکھیں ہمارے زبردست سی ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے آپ اس کو پودینے کی چڑنی کے ساتھ کھائیں رائتے کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی کھائیں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گی میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ زبردست سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تھنکس فر ورچنگ